جبلے اچھالے کبھی کہا یہ گھڑکے ہیں کبھی کہا بچے ہیں یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے ان نوجوانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ لوگ بڑے یہ جن کو ہم بچے کہا رہے ہیں یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں ایک پندرہ سولے سال کا بچہ بہت دیر سے بھرکا پوچھ خاتون کا پیچھا کر رہا تھا ایک گلی سے دوسری گلی دوسری گلی سے دیسری گلی کو جس گلی میں جاتی پیچھے پیچھے اٹھ کے چند دیتا کافی دیر ہو گئی ایک گھوڑ پر جا کر خاتون رکی انہوں نے چہرے سے اپنا نقاف دایا اور کہا بیٹے میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں تم میرا ایک دیر سے پیچھا کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی بچہ بہت ذہین تھا فوراں سملا اور اس نے کہا خالہ آپ تو جانتی ہیں کہ دو مہینے ہو گئے میری امی کا انتقال ہو گیا ہے میں اسی میں ابو کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں تو کبھی بچوں کو انڈر ایسٹیمنٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بڑے صحیح بچے ہیں بہرحال خرشی ریدر صاحب کا بہت شکریہ وہ نے بہت خوبصورت کلام یہاں پیش کیا اور ہمارے مشاہرے کو زندگی اور تازکی بکشی میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ سے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں آئیے فوردیر کے لیے سجیدہ ہوتے ہیں امید نہیں مرحلہ یاس نہیں ہے جینے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے امید نہیں مرحلہ یاس نہیں ہے جینے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے کیا جانئے یہ کونسی منزل جنوب کی ہم مٹ تو رہے ہیں مگر احساس نہیں ہے آج کے اس عہد میں ہمارے سامنے جو مسائل ہیں مجھے کہنے تھے تو میں یہ بات بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان تمام مسائل کو اور ان مسائل سے آنے والی جتنی بھی پیچیتگی ہماری زندگی میں آنے والی ہے اس کے بارے میں ہم سجیدہ بھی نہیں ہیں یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا میں دبستان تہلی تک آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں اور وہاں سے ایک ایسے شائر کا انتخاب کر کے آپ سے ملاقات کرانا چاہتا ہوں جنہوں نے پوری اردو دنیا میں ہندوستان پاکستان خلیجی ممالک یوروپ اور امریکہ کے مشاعروں میں اپنے مخصوص لبو لہجے سے دبستان تہلی کی تقسالی زمان اور غزر میں اپنے بیوان لہجے سے نہ صرف لوگوں کو چوکایا ہے بلکہ تاتو تحسین دینے پر مجبور کیا ہے آئیے تہلی کے ایک مہمان شائر پوری دنیا پوری عدبی دنیا جنہیں بہت عزت و احترام کے ساتھ سنتی ہے جناب اقبال اشہر صاحب کو میں مائک پر آواز دے رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مشاعرے میں یہ آخری حصہ آپ کی تعلیم کی گونج اور جناب اقبال اشہر صاحب کی آمد یہ ایک ایسا خوبصورت ماحول بن جائے کہ وہ اپنا خوبصورت کلام دیش کر سکے صدر مشاعرہ پروفیسر شاری بردولوی صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے چند شہر پیش کرتا ہوں کیفی صاحب نے جو عدب کے حوالے سے شاعری کی اس پر تو بڑی طبیل گفتگو درکار ہے میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فلموں میں جو نغمے لکھے ہیں وہ بہت سے لوگوں کی عدبی شاعری پر بھاری ہیں چند شہر ملاحظہ فرمائے جوہر بھائی دائی فرا سالی حکمت لارز کرتا ہوں کہ یہ بات الگ ہے کہ تم نہ بدلو مگر مگر زمانہ بدل رہا ہے یہ بات الگ ہے کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے گلاب پتھر پہ کھل رہے ہیں چراغاندھی میں جل رہا ہے گلاب پتھر پہ کھل رہے ہیں چراغاندھی میں جل رہا ہے اب ان پرانی عمارتوں کے قصیدے لکھنے سے فائدہ کیا اب ان پرانی عمارتوں کے قصیدے لکھنے سے فائدہ کیا نئے چراغوں کو حوصلہ دو کہ وقت کروٹ بدل رہا ہے اور ایک مطلع یوں پڑھتا ہوں کہ جسے اجالے کی جستجو ہو اسے ٹھہرنا کہاں گوارا جسے اجالے کی جستجو ہو اسے ٹھہرنا کہاں گوارا یہ وہ سفر ہے کہ جس کی منزل نہ یہ کنارہ نہ وہ کنارہ جسے اجالے کی جستجو ہو اسے ٹھہرنا کہاں گوارا یہ وہ سفر ہے کہ جس کی منزل نہ یہ کنارہ نہ وہ کنارہ کل اس کے مو سے نکل گیا تھا وہ موم کرتا ہے پتھروں کو کل اس کے مو سے نکل گیا تھا وہ موم کرتا ہے پتھروں کو سو آج اس کا تواف کرنے نکل پڑا ہے یہ شہر سارا کل اس کے مو سے نکل گیا تھا وہ موم کرتا ہے پتھروں کو سو آج اس کا تواف کرنے نکل پڑا ہے یہ شہر سارا ابھی کسی سرد مسلحت نے سمیٹ رکھے ہیں پنک میرے ابھی کسی سرد مسلحت نے سمیٹ رکھے ہیں پنک میرے حسار ٹوٹے گا جب کبھی یہ میں توڑ لاؤں گا وہ ستارہ ابھی کسی سرد مسلحت نے سمیٹ رکھے ہیں پنک میرے حسار ٹوٹے گا جب کبھی یہ میں توڑ لاؤں گا وہ ستارہ مطلع یہ عرض کیا ہے کہ کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی ویس سمبلی صاحب کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا جو اس مصیبت سے بج گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا جو اس مصیبت سے بج گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا ایک دو شیر اس سلسلے کے اور عرض کرتا ہوں میں ملاحظہ فرما لیں عرض کیا ہے یہ کس کا موبائل ہے جو میرے آتے ہی اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے ملاحظہ فرمائیں عرض کرتا ہوں کہ کہیں مہتی خموشیوں میں کہیں چمکتی صداوں میں ہے کہیں چمکتی صداوں میں ہے تم ایک منظر میں ڈھونٹے ہو مگر وہ چاروں دشاؤں میں ہیں تم ایک منظر میں ڈھونٹے ہو مگر وہ چاروں دشاؤں میں ہیں اور شیر عرض کرتا ہوں کہ سبت رزی صاحب آپ کی خصوصی توجہ کے تعلیم ہوں تم ایک منظر میں ڈھونٹے ہو مگر وہ چاروں دشاؤں میں ہیں اب اس تزبزوب سے تھک چکا ہوں اب ایک طرف ہونا چاہتا ہوں اب اس تزبزوب سے تھک چکا ہوں اب ایک طرف ہونا چاہتا ہوں کہ مدتوں سے وجود میرا نہ دھوپ میں ہے نہ چھونا اب اس تزبزوب سے تھک چکا ہوں اب ایک طرف ہونا چاہتا ہوں کہ مدتوں سے وجود میرا نہ دھوپ میں ہے نہ چھونا ہے ایک مطلع اور سامات فرما لیں ارشاد ہے ایک مطلع اور ایک شیر کے ارشاد ہے ارشاد ہے کہ وہ بھی کچھ بھولا ہوا تھا میں بھی کچھ بھٹکا ہوا وہ بھی کچھ بھولا ہوا تھا میں بھی کچھ بھٹکا ہوا راک میں چنگاریاں ڈھونڈی گئیں ایسا ہوا داستانے ہی سنانی ہیں تو پھر اتنا تو ہو داستانے ہی سنانی ہیں تو پھر اتنا تو ہو سننے والا شوق سے یہ کہہ اٹھے پھر کیا ہوا داستانے ہی سنانی ہیں تو پھر اتنا تو ہو سننے والا شوق سے یہ کہہ اٹھے پھر کیا ہوا ایک غزل اور عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں ارشاد ہے ہاں میں سنا دوں گا ایک غزل خصوصی طور پر اس وقت سنانا چاہ رہا ہوں شاریب صاحب کی موجودگی میں ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد ایک غزل ترینوم سے پڑھ دوں گا میں کوئی خواب پھر سے چمک اٹھا کوئی زخم پھر سے ہرا ہوا کوئی خواب پھر سے چمک اٹھا کوئی زخم پھر سے ہرا ہوا میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا واہ 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 میں سمجھ رہا تھا میں ہمیشہ کی طرح مجھے دیر سے یقین آتا ہے کہ میں لکھنہوں میں ہوں کوئی خواب پھر سے چمک اٹھا کوئی زخم پھر سے ہرا ہوا میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا مجھے ہوا میرے حافظے سے جدا ہوا یہ سوال سب کی زبان پہ ہے اسے کیا ہوا اسے کیا ہوا یہ سوال سب کی زبان پہ ہے اسے کیا ہوا اسے کیا ہوا وہی تیرگی کے خلاف تھا وہی روشنی سے خفا ہوا وہی تیرگی کے خلاف تھا وہی روشنی سے خفا ہوا اور اب دیکھئے گا یہ انیس سو سیدالیس کے بعد جو وراست ہمیں ملی اس سے انسلاک ہے کچھ نہ کچھ انشیروں کا وہی تیرگی کے خلاف تھا وہی روشنی سے خفا ہوا یہاں خوشبوں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی یہاں خوشبوں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرہ ہوا وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراستوں فہ غرور کیا اسے کہیے وجہ سرور کیا وہ وراثتوں پہ غرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بجھا ہوا اسے کہیے وجہ سرور کیا وہ وراثتوں پہ غرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بجھا ہوا وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے عابلوں کا لکھا ہوا اور یہ ہے آج کل کی صحافت تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے عابلوں کا لکھا ہوا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا مجھو خواب تھے مرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا میں بہت زمانے سے جب آپ میرا خیال ہے جھارکھنڈ میں تھے تو ایک مشاعرے میں جانا تھا کچھ ملتوی ہوا کیا ہوا ہو تو آج آپ بہت دنوں میں میرے ہاتھ آئے ہیں ایک غزل میں ضرور سناؤں گا میں کم پڑھتا ہوں لیکن معافی چاہتا ہوں شورا سے ایک غزل کی اجازت دور دیتے تحت اللفظ میں یہ جگنووں کی قیادت میں چلنے والے لوگ یہ جگنووں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا ہمیں تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ ہمیں تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک حدودِ ذات سے آگے نکلنے والے لوگ اور یہ علمیہ ہماری قوم کا حدودِ ذات سے آگے نکلنے والے لوگ ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بشتے ہی خیمہ بدلنے والے ہیں ہمارے دور کا فیراؤن ڈوبتا ہی نہیں ہمارے دور کا فیراؤن ڈوبتا ہی نہیں کہاں چلے گئے پانی پر چلنے والے ہمارے دور کا فیراؤن ڈوبتا ہی نہیں کہاں چلے گئے پانی پر چلنے والے لوگ آخر میں غزل ترنم سے پڑھ کے لئے ملاحظہ فرمائیں ارشاد اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے وہ دل جو باز نہ آئے فرے بکھانے سے وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبز حیات یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت ایک آف تاب کے بے وقت ڈوب جانے سے اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے اسے بچائیں کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے بہت شکریہ